اسلام علیکم سیکنڈ یر آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں ایکسرسائز 3.3 ہم سولپ کریں گے اس سے پہلے یہ ایک رول جو ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں ڈی بائی ڈی ایکس ٹین انورس ایکس اوور اے ہم نے فائنڈ اوٹ کرنا ہے اس سے پہلے آپ لوگ ریکال کریں ڈی بائی ڈی ایکس ٹین انورس ایکس کیا تھا ڈی بائی ڈی ایکس ٹین انورس ایکس تھا 1 اوور 1 پلس ایکس کیا ڈی بائی ڈی ایکس آف ایکس اگین which is 1 ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ڈی بائی ڈی ایکس ٹین انورس ایکس اوور اے جب نکالیں گے وہ آئے گا 1 اوور 1 پلس ایکس بائی اے سکیئر then ڈی بائی ڈی ایکس آف ایکس بائی اے تو اس کو جب ہم حل کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا اے اوور اے سکیئر پلس ایکس کیئر ٹھیک یہ تو ڈیری بیٹر کے چپٹر سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈی بائی ڈی ایکس ٹین انورس ایکس اوور اے is equal to a اوور اے سکیئر پلس ایکس کیئر اب ہم بوت سائٹس پہ انٹیگریشن لیں گے اس سائٹ پہ بھی اور اس پہ بھی یہاں جب ہم انٹیگریشن لیں گے تو انٹیگرل اور ڈی بائی ڈی ایکس ختم ہو جائیں گے اور آ جائے گا ٹین انورس ایکس اوور اے اور رائٹ ہینڈ سائٹ پہ آ جائے گا integral a over a square plus x square dx a constant ہے اس کو باہر لے ہیں integral 1 over a square plus x square dx آ جائے گا ہم نے اس integral کی value نکالنی ہے تو اس کو as it is رکھیں اور یہ a جو ہے دوسری طرف جا کے 1 over a ہو جائے گا یوں ہمارے پاس آئے گا integral 1 over a square plus x square dx equal to 1 over a 10 inverse x over a یہ ہمارے پاس ایک فارمولہ آ چکا ہے کہ جب b integration اس شکل میں آئے گی تو اس کا انصر یہ ہم لکھ سکتے ہیں جیسے فرض کریں ہمارے پاس آتا ہے 1 over 4 plus x square ہم 4 کو کریں گے 2 square integral 1 over 2 square plus x square dx اور انصر آئے گا 1 over 2 10 inverse x over 2 اسی وے میں ہم یہ جو فارمولہ ہیں sine inverse x over a یعنی integral dx over a square minus x square under root ہمیشہ برابر ہوگا sine inverse x over a کے اور integral dx over x x square minus a square under root equal to ہوگا 1 over a secant inverse x over a یہ کچھ فارمولہ ہیں جو آپ یاد کر لیں اس کے بعد ہم question کرتے ہیں چلیں question number 2 دیکھیں ہمارے پاس ہے evaluate the integral dx over x square plus 4 x plus 13 آپ دیکھیں نا تو اس function کا derivative اوپر موجود ہے جو ہم پچھلے rule پڑے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی rule یہاں apply نہیں ہوتا ہم کیا کریں گے ہم یہاں square complete کریں گے x square plus 4 x plus 13 کو ہم توڑ دیں گے x square plus 4 x plus 4 میں plus 4 minus 4 کر دیں یا 13 جو ہے اس کو آپ توڑ دیں 9 plus 4 میں ٹھیک ہے جس طرح بھی آپ چاہیں اس کو square complete کر سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے کس طرح سے کیا x square plus 2 فارمولے کا ہے into یہ x آئے گا into 2 لگائیں گے تو 4 x آئے گا 4 x کو توڑا 2 into x into 2 یعنی a square plus 2 a b تو یہاں کیا آئے گا b square یہاں چونکہ ہم نے 20 square اپنے پاس سے لگایا ہے اس لئے اس کو minus بھی کریں گے اور plus 13 یہ والا آگے سمجھا گی x square plus 4 x یہ ہے 2 square add بھی کیا subtract بھی کیا plus 13 یہ ہو گیا square complete اب یہ جو اتنی چیز ہے یہ کیا ہے یہ ہے x plus 2 whole square اور آگے ہے minus 4 plus 13 which is 9 یہ ہمارے پاس 9 آ جاتا ہے اور 9 کو پھر ہم کیسے دیکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ integral dx over x plus 2 whole square plus 9 بن گیا 9 کو ہم 3 square کریں گے ابھی ابھی جو میں نے آپ کو فارمولا کروایا ہے integral dx over x square plus a square یہ اب ہمارا integral بالکل اس کے مطابق ہے لیکن کیا ہے وہاں پہ x square تھا یہاں پہ x plus 2 square ہے اور وہاں پہ a square تھا یہاں 3 square ٹھیک ہے تو اس کے اوپر اگر ہم ڈائریکٹ فارمولا اپلائے کریں کون سا والا کہ integral dx over x square plus a square is equal to 1 over 8 10 inverse x over 8 وہ فارمولا آپ ڈائریکٹ اپلائے کر سکتی ہیں یہاں پہ یہ بیچ والا پروسس بے شک آپ لوگ نہ کریں لیکن اگر کر لیں تو بہتر ہے کیونکہ یہ بھی سبسیچوشن کا میتھڈ بھی ہم نے آگے کرنا ہے سمجھا گی تو آپ ڈائریکٹ بھی اس کو کر سکتی ہیں اور by سبسیچوشن بھی کر سکتی ہیں اگر ڈائریکٹ کرنا چاہیں تو یہاں سے کیا آئے گا 1 over 3 10 inverse x plus 2 by 3 1 over a 10 inverse x over a یہاں پہ x کی جگہ x plus 2 ہے اور a کی جگہ 3 ہے دوسرا میتھڈ کیا ہے کہ اس چیز کو آپ equal to t put کر لیں put x plus 2 equal to t dt by dx equal to 1 ہوگا اور یوں dt will be equal to dx یہاں سے کیا کریں گے differentiate کریں گے اس کو with respect to independent variable x dt by dx will be equal to d by dx of this x کا derivative 1 plus 2 کا derivative 0 therefore dt by dx will be equal to 1 and dt will be equal to dx یوں ہمارے پاس یہ relation آ جائے گی x plus 2 کی جگہ t put کریں اور dx کی جگہ dt put کریں تو ہمارے پاس یہ والا integral جو ہے convert ہو جاتا ہے اس integral میں dt over t square plus 3 square یہ وہی فارم آگئی ہے dx over x square plus a square والی فارم اور وہی فارمولہ ہم apply کریں گے 1 over a 10 جگہ t ہے اور a کی جگہ 3 ہے یہ آگیا اب end والے step میں t کی value put کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح substitution سے بالکل exact اس فارمولے کی شکل میں آجاتا ہے otherwise آپ یہاں پہ اگر تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں کہ x کی جگہ x plus 2 اور a کی جگہ 3 ہے اور direct formula apply کریں تو بھی آپ کا answer صحیح ہوگا ٹھیک ہے اب ہمارا جو next question number 3 ہے یہ improper fraction ہے پہلے بھی ہم question اس طرح کر چکے ہیں اس کو پہلے ہم divide کریں گے divide کرنے کے بعد proper میں convert کر دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس dx integral ہے اس integration x آج question number 4 دیکھیں integral 1 over x lnx dx تو اس کو جب ہم evaluate کرنا چاہیں گے ہم تھوڑا سا اس کو arrange کریں گے کیا arrange کریں گے 1 over lnx ایک side پہ کر لو 1 over x دوسری side پہ اس میں lnx t put کر دیں اب dt by dx جب نکالیں گے یہاں سے differentiate کریں with respect to x تو یہ آجائے گا dt by dx equal to 1 over x and dt will be equal to 1 over x dx تو اب ہم نے کیا دیں تو ہمارا question بن جائے 1 over t dt اور آپ کو پتہ ہے 1 over x dx کا integration کیا ہوتی lnx 1 over t dt کی integration ہوگی ln t plus c بعد t کی value یہاں put کر دیں second year question number 5 اسی method سے کریں جس طرح سے میں نے آپ کو 4 کروایا ہے question number 6 دیکھیں integral x plus b over x square plus 2 b x plus c raise to power 1 by 2 dx یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو چیز ہے اس کو t put کریں suppose t equal to x square plus 2 b x plus c صرف اندر والی چیز کو ھیک dt by dx کیا ہوگا یہاں سے differentiate کریں گے اس کو with respect to x جو substitution کا method ہے dt by dx will be equal to 2x plus 2b plus c derivative of zero تو dt will be equal to 2x plus 2b into dx اسی طرح ہم اس کو solve کریں گے اور x plus b کی value یہاں سے مل جائے گی dt آپ چاہیں تو dx دوسری طرف لے جائیں اور چاہیں تو dt by dx ہی رکھیں dt by dx will be equal to 2 into x plus b اس کے بعد cross multiplication کریں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے dt equal to 2 into x plus b dx اب یہاں سے x plus b کی value اگر ہم نکالتے ہیں یہ تو سارا الجبرہ ہے کوئی اس میں مشکل چیز نہیں ہے تو 1 over 2 dt equal to x plus b dx یہ اوپر والی چیز پوری جو تھی اس کی value ہمارے پاس آگئی 1 by 2 dt تو اس پوری چیز to dt اس پہ power rule apply کر دیں power میں 1 add کیا اسی سے divide کیا and then d by dt which is 1 plus some constant اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے اس کو simplify کر لیا یہ نیچے والا 2 ہے یہ minus 1 by 2 plus 1 1 by 2 آگیا اور minus 1 by 2 plus 1 یہ 1 by 2 یہ 2 اس 2 سے cancel اور ہمارے پاس آیا only t raise to par 1 by 2 رہ گیا t کی value جو تھی x square plus 2 bx plus c جو ہم نے suppose کی تھی وہ بعد میں ہم دوبارہ put کر دیں گے اور اس طرح ہمارا یہ question بھی حل ہو جائے گا question number 7 جو ہے وہ چلیں جی solution کی طرف آتے ہمارے پاس جو integral کے اندر given ہے وہ ہے dx over x square minus a square under root اس سے پہلے اس میں ایک فارمولا ہمارا use ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں integral sec theta is equal to ln sec theta plus 10 theta یہ کیسے آتا ہے پہلے میں آپ کو یہ کرواتی ہوں پھر ہم question کریں گے پہلے یہاں پہ دیکھیں یہ ہے integral sec theta d theta کیا کیا sec theta کو multiply اور divide کیا sec theta plus 10 theta سے multiply بھی کر دیا divide بھی کر دیا اب اس sec theta کو under multiply کیا theta plus 10 theta تھوڑا سار rearrange کیا اس کو پہلے لکھ دیا اس کو بعد میں لکھ دیا یہ آگیا اب ہم کیا کریں گے جو denominator میں ہے values کو t suppose کریں گے جیسے ہم نے پیچھے ابھی ایک question کیا ہے اس کو t substitute کر دیں گے put t equal to sec theta plus 10 theta now find dt by d theta dt by d theta d by d theta sec theta plus d by d theta 10 theta sec theta 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 plus theta 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 second square theta arrangement here second derivative plus 10 derivative یہ ہے ٹھیک ہے اگر اس کو آپ سیدھا لکھیں تو یہ dt equal to بنتا ہے sec theta 10 theta plus sec square theta d theta ٹھیک ہے تو ہم اس پورے کی جگہ یہاں پہ put کر دیں گے dt اور اس کی جگہ put کر دیں گے t اب یہ sec theta integral equal to آ جائے گا dt over t 1 over t dt integral تو اس کا جو ہمارے پاس 1 over t اس کا derivative ln t کا اس لئے اس کی integration ln t plus c اور بعد t کی value put کر دیں یوں ہمارے پاس integral sec theta آ گیا ln sec theta plus 10 theta plus c یہ ہے proof اس چیز کا integral sec theta کا formula is sec theta plus 10 theta اسی طرح integral cosec theta d theta کا integration ہے ln cosec theta minus cot theta اب آپ لوگوں نے یہ دو integrals کے formula یعنی sec theta اور cosec theta کا integral کیا ہوتا ہے یہ بھی دو formulas ہیں جن کو آپ نے زبانی یاد کر لینا ہے یہ آپ کے کام آئیں گے ٹھیک ہے تو ان کو ہم integration میں بار بار use کریں گے یہ والا formula کیسے آیا اس میں آپ نے بلکل اسی pattern پہ چلنا ہے cosec theta d theta cosec theta یہاں پہ ہے multiply اور divide کرنا ہے कि cosec theta minus quad theta multiply بھی کر لیں divide بھی کر لیں اور بلکل اسی pattern پہ چلیں تو آپ کا یہ right hand side کا proof آج ہے اب آج ہے question number 8 کی طرف یہاں پہ ہم substitution میں آپ بتاتی چلوں کہ جب بھی x square minus a square ہو تو substitution ہمیشہ select x equal to sec theta اور اگر ہو a square minus x square تو substitution کریں x equal to a sin theta اس کی reason کیا ہے کہ جب ہم x square minus a square ہمارے پاس ہوگا اور x equal to sec theta کی substitution کرتے ہیں تو ہمارا یہ فارمولہ sec square theta minus one equal to ten square theta complete ہو جاتا ہے اگر فرض کریں ہم یہاں سائن theta کی کرتے ہیں sec کی نہیں کرتے جو ہم نے دوسرے فارمولے میں بتائی ہے کون سے والے میں اگر a square minus x square ہو تو x equal to a sin theta کرنی ہے میں نے یہ بتایا چلیں اگر آپ یہاں پہ sec theta نہیں کرتے بلکہ sign کرتے ہیں تو یہاں پہ sign آئے گا یہاں پہ sign square theta minus one آئے گا which is minus cos square theta اس طرح square root کے اندر negative آ جائے گا یعنی اس میں a sin theta کی substitution possible نہیں ہے اس لئے یہاں ہمارے لئے possible ہے only x equal to a sec theta کی اور اسی طرح دوسرا جو فارمولہ ہے کہ اگر آپ کے پاس a square minus x square ہو تو x equal to a sin theta ہی کرنا ہے اس میں ہم sec theta کی نہیں کر سکیں گے اس میں بھی یہی problem آئے گی اب ہم اس کے مطابق question کرتے ہیں to a sec theta 10 theta d theta یہ آگئی dx کی value substitution کیا کی x equal to a sec theta اور dx کی value آگئی a sec theta 10 theta d theta ساری values جو تھیں وہ ہم نے اس میں put کر دینی ہے dx کی جگہ یہ لکھ دیا اور x کی جگہ a sec theta لکھ دیا اوپر whole square اب کھولیں a square باہر آ جائے گا common اندر رہے گا sec theta minus 1 which is equal to 10 square theta اب اس کا square root ہم ختم کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس آجے a 10 theta نیچے اور اوپر ہے a sec theta 10 theta d theta to a a سے cancel ہو جائے گا 10 theta 10 theta سے cancel ہمارے پاس آئے گا integral sec theta integral sec theta جو ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ابھی ابھی میں نے آپ کو proof بتایا ہے اس کی integration equal to ہوتی ہے ln sec theta plus 10 theta mod plus constant c ٹھیک ہے اب sec theta تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ آگیا 10 theta ہمیں پتا ہے equal to sec square theta minus 1 یہاں پہ جو start میں بالکل x کی value suppose کی تھی وہ تھی a sec theta یہاں سے اگر sec theta کی value نکالیں وہ آئے گی x by a تو یہاں ہم ln x by a لکھیں گے plus x square by a square minus one under root mod plus constant c آجائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب ہم اس کی simplification کریں گے یہاں پہ simplification کیسے کرنی ہے یہ x by a ہے پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے next جی second year یہاں دیکھیں x equal to sec theta x by a sec theta آگیا یہ a اس طرف آگیا sec theta کی value یہ ہم نے ساری values اس میں put کر دی ہمارے پاس کیا تھا ln sec theta plus sec square theta minus one under root mod plus c sec theta کی جگہ آگیا x by a sec square theta x square by a square minus one under root اس کے بعد اس کو ہم نے حل کرنا یہ تو as it is آتا جائے گا اس میں تھوڑا سا margin ہے solve کرنے کا lcm لیا here one by one ہے lcm a square آیا x square minus a square اوپر آگیا اب یہ square root سے باہر آجائے گا اور simple a آجائے گا اب ان دونوں terms کا lcm a آیا اور اوپر آگیا x plus x square minus a square under root اب ہم جب اس کو separate کریں لاؤ کی یہ property ہے کہ وہ quotient کو subtraction میں convert کر دیتا یعنی law ln m over n equal to ہوتا ln m minus ln n کیا کرتا quotient کو subtraction میں تو m کی جگہ یہ ہے over n کی جگہ یہ ہم لکھیں گے ln x plus x square minus a square under root minus lna plus c1 یہ دونوں constant c1 بھی constant ہے اور minus lna بھی constant ہے ان دونوں کی جگہ right hand side آج گی ln x plus x square minus a square under root mod plus c آج کا lecture second year complete ہوتا ہے کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے start کریں